ڈاکٹر صاحب میرے پتے میں درد رہتا ہے میری دوسری بین کے پاؤں کی ایڈیا ہٹ کر ریشہ پڑ جاتا ہے لاخن بھی کالے ہو جاتے ہیں اچھا یہ جو پتے میں درد ہے نا یہ جو ابھی دوائی بتائی ہے ایک گلاس پانی میں لیمن ملا کے زتون کا تیل ملا کے سیو کا سرکہ ملا کے شہد ملا کے زندگی میں ایک بات یاد رکھو یہ جو پتہ ہے نا اس کے اندر پتری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے اندر ہیں پتے میں پتری کا ہونا کوئی بڑی بات ہے یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کے ہوتی ہیں اور جس کو بھی ہوتی ہیں وہ منٹی بن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پریشان ہاں پریشان ہی کب ہوتی ہے جب وہ درد کرے اچھا آپ کو بسی وقت احساس ہوگا جب وہ درد کرے گی اگر درد نہیں کرے گی تو آپ میں سارے زندگی کس کا علاج کرانا ہی نہیں تو میرے محترم بھائیوں پتے میں اگر درد ہو تو پتے کو نکلواو نہیں پتے کو نکلواو نہیں دو کام کرو اس میں میں نے ایک کیفیت بتائی ہے سجدہ واللہ یہ سجدہ نہیں ہے یقین جانو اللہ شاہد ہے کہ اسی بیماریوں کا علاج ہے اسی بیماریوں کا اور یقین جانو زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس دنوں میں پتا چل جاتا ہے کہ یار فرد بڑھتا ہے تو پہلا کام کبھی بھی درد ہو تو لمبا سجدہ ہو اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں درست سے قرار رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوچھا حضرت حریرہ کیا ہوا ہے کہاں یار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی درد ہوئی ہے آپ نے فرمایا نماز پڑ نماز پڑ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چمک پریشانی آتی تھی کوئی تکلیف آتی تھی کوئی مشکل آتی تھی آپ کہاں جاتے تھے نماز کی طرح مسلح پہ جاتے تھے اور سچ بتا ہمیں کوئی پریشانی آتی ہم کہاں جاتے ہیں ہاں تو میرے بھائیوں جو جس کی مشابق کرے گا اسے کے ساتھ بھائے جائے گا تو میرے بھائیوں درد کی صورت میں ایک طور لمبا سجدہ کرو اور دوسرا یہی جو میں نے پانی بتایا ہے اس پانی کو پیو